یہ کہانی ایک بندے کے بارے میں ہے جس کو مار دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کا دوبارہ جنم ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے کوبلنگ کے روپ میں اور سورو میں وہ تو بھوجہ دکھی ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میرے پاس کوئی پاور بھی نہیں ہے جس کے بعد یہ بڑا ہو جاتا ہے اور یہ اپنی بوڑی کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور پھر یہاں پہ یہ شکار کرتا ہے اور آخر میں چل کے یہ جو ہوتا ہے ایوول ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہوتا ہے گوبلنگ کا لیڈر بن جاتا ہے اور ساتھ یہ تیک کرتا ہے کہ یہاں پہ میں گوبلنگ کو ایک اچھی جندگی دوں گا ابھی کیسے دیکھا یہ تو ہمیں آگے بچا لے گا چلی پھر سٹارٹ کرتے ہیں کہانی کو کہانی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک بندے کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ ایک بندے کو مار رہا ہوتا ہے وہ بندہ بولتا ہے کہ میں مر رہا ہوں یہاں پہ میرا نام کوئی میٹر نہیں کرتا لیکن ایک بات کمپوم ہے کہ میں مروں گا جس کے بعد وہ اپنے آنے کھولتا ہے اور یہاں پہ ایک گوبلنگ کہتا ہے کہ فانیلی تم نے اپنے آنکھیں کھول لی ہیں اب پھر یہاں پہ جو بچہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں جندہ ہوں اور یہ ہرے بندے کون سے ہیں جس کے بعد یہاں پہ یہ بندہ بولتا ہے کہ تمہارے نام آج سے جہاں کوبلنگ ہونے والا ہے اور جس کے بعد یہ بندہ یہاں پہ اس کو کھانے کے لیے دیتا ہے پھر یہاں پہ گوبلنگ بولتا ہے کہ جہاں میری آنکھیں کھولی لیکن یہ اٹھ نہیں پارا ہوتا یہاں پہ گوبلنگ سمجھ جاتا ہے کہ میرا دوبارہ جنم ہوا ہے وہ بھی جہ ایک گوبلنگ کے روپ میں پھر ہم نیشٹی کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ میں ایک دم سے اٹھا اور میری بوڑی یہاں پہ جہ بڑی ہو گئی لگتا ہے کہ گوبلنگ بہت جھلدی یہاں پہ جہ بڑی ہو جاتے ہیں اب گوبلنگ یہاں پہ تھوڑا بہت بولنے کچھ کرتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ اب ٹھیک ہے میں یہاں پہ تھوڑا بہت بول سکتا ہوں جس کے بعد یہ اپنی بوڑی کو یہاں پہ سمجھ رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ وہی اولڈ مین آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں تم سب کو آخری بار کھانا دے رہا ہوں اس کے بعد تمہیں اپنا کھانا خود ہی یہاں پہ لینا پڑے گا پھر نیکشن میں یہاں پہ جو گوبلنگ ہوتا ہے وہ جو گفہ سے باہر آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ دنیا میری دنیا سے بہت زیادہ الگ ہے یہاں پہ ایسے پہوڑی بھی ہیں جن کو میں نے آج تک جہاں نہیں دیکھا ہے اور بہت سارے ایسے انیمل ہے جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے تب یہاں پہ ایک کوبلنگ اس کے پیچھے کڑا ہوتا ہے اور وہ کوبلنگ اس کے پاس آ جاتا ہے تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ میرے نام کوبول ہے اور یہاں پہ دوسرا کوبلنگ بولتا ہے کہ میرے نام نے ہے اب یہ دونوں یہاں پہ دوست بن جاتے ہیں جس کے بعد کوبلنگ اور نے یہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں شکار کرنے کے لئے یہاں پہ کوبلنگ بولتا ہے کہ ہم دونوں کی باہر انگلی کا ایک ہی کارانے کی ہمیں شکار کرنا ہے اور جیسے یہ تھوڑا کے بڑھتے ہیں یہاں پہ یہ کھرگوش کو دیکھ لیتے ہیں اور یہ کھرگوش کو مارنے کے لئے یہاں پہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ اس کے سر پہ ڈنڈا مار دیتا ہے اور جس کے بعد کرگوش یہاں پہ جو ہے مر جاتا ہے یہی پہ نے جو ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے جارہ ہوتا ہے تب یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ اس کو روک لیتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہم دونوں نے ملک کے مارا ہے اور ہم دونوں کو شیئر کر گھانا چیئے تھا اس کو اور بہت دیر مارنے کے بعد یہاں پہ نے بھیوس ہو جاتا ہے جس کے بعد یہاں پہ کابلنگ بولتا ہے کہ پہلے مجھے جس کا سینگ ہے اسے جہے توڑنا پڑے گا تاکہ میں اسے ویپن کے روپ میں استعمال کر پاؤں اور یہ جو ہوتا ہے ویسا ہی کرتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ دونوں ملکے یہاں پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ رونے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ کابلنگ بولتا ہے کہ آخر کار تم رو کیوں رہے ہو اس طرح سے نیکشین میں جو کابلنگ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے یہاں پہ کھرگوش کو مار دیتا ہے وہ بھی سینگ کی ہیلپ سے اور یہ نیکب بولتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سینگ بہت جیدہ کام کا چیز ہے جس کے بعد یہ دونوں ملکے یہاں پہ جو کھرگوش ہوتا ہے اس کو جہے کھا رہے ہوتے ہیں پھر نیکشین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کابلنگ کو بہت سا جو نائے سکیل ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے مل رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ بول دے کہ جو سکیل مجھے مل رہی ہے یہ جو میری پرانی جندگی سے مجھے ملی ہے اس لئے اس کو میں ریئر سکیل نہیں مانوں گا جس کے بعد یہ یہاں پہ جو تا پھر سے کھرگوش کا جہے پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور پھر سے کھرگوش کو مار دیتا ہے اور جو نئے ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس آ جاتا ہے پھر نیکشین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کابلنگ لڑکی آ جاتی ہے اور یہ بول دے کہ تم دونوں نے یہاں پہ جہے کھرگوش کو مار دا تھا ہے نا اور کابلنگ تم نے تم نے تو یہاں پہ جہے کھرگوش کا ہون ہے اسے جہے کھتیار کے طرح استعمال کیا تھا صحیح میں تم بہت زیادہ امیزنگ ہو اور ساتھ میں تم بہت زیادہ سماٹ بھی ہو پھر جو لڑکی ہوتی ہے یہ بولتی کہ ویسے میرے نام ٹینہ ہے جس کے بعد کبال بولتا ہے ٹھیک ہے ٹینہ کل دے تو میرے ساتھ یہاں پہ ہنٹنگ پہ چل سکتی ہو اب ٹینہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن ہم نیکسٹے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بارش ہو جاتی ہے جس کے قارن یہاں پہ کبال بولتا ہے کہ میں ہنٹنگ پہ نہیں گیا میں نے یہاں پہ جو ٹریزر روم ہے اس میں جہے جانے کا ڈیسائیڈ کیا تاکہ میں یہاں پہ جا کے بہت سار جو میٹریل ہے ان کو ڈھونڈ پاؤں اور ایک نئے ویپن ان کو جہے بنا پاؤں اب کبال یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ جہاں پہ میٹریل کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے پھر نیکشن میں اس کو میٹریل مل جاتا ہے اور یہ جہاں پہ اس کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ میٹریل مجھے جہے ٹریزر روم میں ملا تھا سوئی بندے کبال کو جہاں ہوتے ہیں گھور رہے ہوتے ہیں تب یہاں پہ اولڈ من آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تم آج کچھ زیادہ ہی جوز میں لگ رہے ہو یہاں پہ کبال بولتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے یہاں پہ سب سے پہلے پک کیا تھا اور اسی نے مجھے نام بھی دیا تھا یہاں پہ اولڈ من بولتا ہے کہ اگر تم اسی طرح مہت کرتے رہو گے تو تم اپنے لیول کو بڑھا لوگے اور اس ہتیار کے ساتھ تمہارے لیول جلدی ہی بڑھ جائے گا یہاں پہ کبال بولتا ہے لیول جس کے بعد اولڈ من بولتا ہے کہ تمہیں اپنے دیماغ پر زور ڈالنا ہوگا تب ہی تمہارے لیول دکھے گا تو یہ ایسا ہی کرتا ہے اور اس کو لیول دکھتا ہے ایٹی سکس اول من بولتا ہے کہ یہاں پہ سب سے آج لیول جو ہوتا ہے ہنڈر لیول ہوتا ہے لیکن آج تک کوئی بھی اس لیول تک نہیں پہنچ پایا اگر تم بہنچ پاتے ہو تو تم صحیح میں بہت زیادہ ریئر بندے ہوگے میں تو یہی امید کروں گا کہ تم وہاں پہ جو ہے پہنچ پاؤ اور یہ بولنے کے بعد یہ جو ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کوبال بولتا ہے کہ جو گوبلنگز کی عمر ہوتی ہے وہ بہت جلدی جلدی بڑھتی ہے اس بندے کی عمر 20 سال ہے لیکن لگتا نہیں کہ یہ 20 سال کا ہوگا نیکشن میں یہ لوگ ساپ کا سکار کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں انہیں پتھر مارتے ہیں اور جس کے بعد کوبال یہاں پہ اپنا جو سنگ ہوتا ہے اس سے جہے حملہ کرتا ہے اور یہاں پہ اس کو مار دیتا ہے نے بھی جہے ہوتا ہے یہاں پہ ساپ کو مار رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہی تینوں بیٹھ کے جو کھانا ہوتے ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ نے بولتے ہیں کھانا بہت جا تیسٹی ہے تب یہاں پہ جو کبال ہوتا ہے اس کو نئی سکیل ملتی ہے وہ بھی جہے ایول آئی کی سکیل یہاں پہ کبال بولتا ہے لگتا ہے کہ میں جو لیبل ہے وہ جہاں لگاتا ہے بڑھ رہا ہے یہاں پہ تب ہی یہاں پہ نہیں کہتا ہے کہ تمہیں سائٹ میں جو میٹ ہے وہ میں کھا سکتا ہوں تو کبال بولتا ہے کہ نہیں یہ جہاں جریلا ہے تم اسے مت کھاؤ اب اسی طرح پورے 11 دن بیچ جاتے ہیں اور یہ لوگ ایک گفہ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے گفہ کے اندر جاتے ہیں یہاں پہ جہاں بہت سا جو تم گادر ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ جو کبال ہوتا ہے اور جو نئے ہوتے ہیں وہ دونوں رک جاتے ہیں اور یہاں پہ کبال ایول آئی کا استعمال کرتا ہے جس کے بعد یہ سارے جہاں رک جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کے اوپر حملہ جہاں کر دیتے ہیں پھر نیکشن میں یہ لوگ پھر سے اس کو یہاں پہ جہاں مار کے کھا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کبال کو ان کی جو پاور ہوتی ہے وہ بھی جہاں مل جاتی ہے یہی پہ تین بندے ان کو جہاں یہاں پہ گھور رہے ہوتے ہیں پھر نیکشین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سوئی بندس ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ وہی تین بندے اٹھ جاتے ہیں اور یہاں پہ تین بندے اور آ جاتے ہیں اور یہ جہاں پہ یہاں پہ کوبال کو گھیڑ لیتے ہیں کوبال بولتے ہیں کہ میں بستا نہیں لیکن میرے پاس یہاں پہ جہاں پہ پیار کی سچنگ سکیل تھی جس کی وجہ سے مجھے پتہ لگیا تھا کہ یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں اور جس کے بعد کوبال ایک دم سے اٹھتا ہے اور ان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ان سبھی کو یہاں پہ جو مار کے گرا دیتا ہے پھر نیکشن کے اندر یہ لوگ یہاں پہ جو ہوتے ایک پیک کا جو شکار ہوتے ہیں وہ جو ہوتے کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے بعد یہ لوگ جو ہوتے اس پیک کو یہاں پہ جو ہوتے بہت بری طرح سے مار رہے ہوتے ہیں اور فائنل اٹیک کے لیے یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اس پیک کو مار دیتا ہے جس کے بعد یہ لوگ یہاں پہ پک کو بھی جو ہے کھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوبال کو پک کی پاور بھی مل جاتی ہے پھر نیکشن میں کوبال ان سبھی کے لئے کھانا لے گیا آتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ تم سبھی اس کھانے کو کھا سکتے ہو جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوبال بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پہ جو کمجور بند ہیں ان کی جے رکشہ کروں گا لیکن مجھے رکھتا ہے کہ اس دنیا میں آکے میرے اندر کافی چینج آیا ہے اور میں یہاں پہ جو کمجور ہیں ان کی جے رکشہ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ورلڈ میرے ورلڈ سے بہت زیادہ الگ ہے نیکشن میں یہاں پہ کوبال سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے اندر سے آواز آتی ہے کیا آپ کو یہاں پہ ایول ہونا ہے تو کوبال جو ہے ہاں بول دیتا ہے پھر نیکشن میں جیسے ہی کوبال اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ یہاں پہ جہے کافی سٹرونگ ہو چکے ہیں اور وہ جو اپنے فیس کو دیکھتا ہے جو اب کافی زیادہ بدل چکا ہوتا ہے یہی پہ جو نیکی بوڑی ہوتی ہے وہ بھی جو ہوتی ہے بدل چکی ہوتی ہے یہی پہ تی نائن دونوں کو دیکھ کے حیرن ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ اولڈ من آتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تم دونوں کا لیول ایک مہنے میں بدل گیا آج سے پہلے یہ جہے کبھی بھی نہیں ہوا تھا تم دونوں صحیح بھی بہت جاتا ہے کمال کے ہو پھر یہاں پہ جو نے ہوتا ہے وہ یہاں پہ کبال کو بولتا ہے کیوں نہ ہم دونوں باہر چلے اور اپنی پاور کو چیک کریں پھر اس کے بعد یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تک کہ اپنی پاور کو چیک کر پائیں یہیں بھی پہلا حملہ رئی کرتا ہے لیکن یہاں پہ کبال اس کے حملے کو رک دیتا ہے جس کے بعد یہاں پہ جو کبال ہوتا ہے وہ جو نے ہوتا ہے نے کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ جو نے ہوتا ہے وہ اس کے حملوں کو نہیں رکھ پاتا اور وہ جہاں نیچے گر جاتا ہے اور کبال بولتا ہے تم ٹھیک تو ہو نا تو یہاں پہ نے بولتا ہے کہ ہاں میں جہاں ٹھیک ہوں جس کے کبال بولتا ہے کہ تم نے صحیح کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک جہاں نئی سکل آ چکی ہے اور یہ بوڈی بھی بہت زیادہ اچھی ہو گئی اب تو پھر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نیچین میں یہاں پہ جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ جہاں تے خرگوش کا شکار کر رہے ہوتے ہیں خرگوش جہاں یہاں پہ بہت تیزی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ بھیڑیے ان کا جہاں پیچھا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں جس کے بعد جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ جہاں پہ خرگوش کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو جہاں مار دیتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کوبال اور اس کے دوست یہاں پہ جہاں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کوبال جہاں اشار دیتا ہے ٹینہ کو دھنوش چلانے کے لیے پھر جو ٹینہ ہے ویسا ہی کرتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے یہاں پہ اس کو جہاں مار دیتی ہے بھیڑیے کو جس کے باقی بھیڑیے بہت جدہ گصہ ہو جاتے ہیں اور یہ سب یہ فائٹنگ کرنے کے لیے اب جہاں تیار ہو جاتے ہیں پھر یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یہی پہ جو نئے ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے یہاں پہ بھیڑیوں کو مار رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ بھی جہاں بھیڑیوں کو مار رہا ہوتا ہے یہ دونوں ملکے یہاں پہ سارے بھیڑیوں کو جہاں مارنا شروع کر دیتے ہیں یہی پہ کوبال بولتا ہے کہ یہ جو نئے ہتھیار ہے یہ صحیح میں بہت زیادہ پاورفول ہے اور یہ جو ہوتا ہے اپنے چکو کے ہلپ سے یہاں پہ سوی بھیڑیوں کو مار دیتا ہے جب یہاں پہ سوی بھیڑیے مر جاتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ جو کبال ہوتا ہے وہ یہاں پہ سوی بھیڑیوں کو لے آتا ہے گفہ کے اندر اور یہ بولتا ہے کہ یہ سب تمہارے لیے ہے یہاں پہ جو سوی بھیڑیے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں یہاں پہ کبال کے نیچے سر جھکاتے ہیں اور یہ بولتے کہ پولیس اب ہم بھی یہاں پے شکار کرنا سکھا دیجئے تو قبال بولتے ٹھیک ہے میں تمہیں شکار کرنا سکھا دوں گا اور جو بندے کمجور ہیں ان کو میں ہتیار مانا سکھا دوں گا جس کے بعد وہ لوگ ہتیار سے یہاں پے جو شکار ہے وہ کر سکتے ہیں اب تم سب بندے یہاں پہ سر ہے وہ اٹھالو کیونکہ تم اور ہم یہاں پہ دوست ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے سامنے سر نہیں جھکانا چیئے جس کے بعد سبھی بندے یہاں پہ کبال کو چیئر کرنے لگ جاتے ہیں اور اسی طرح کبال یہاں پہ ان بندوں کا لیٹر بن جاتا ہے ان کو یہاں پہ جلا رہے ہوتے ہیں جو یہاں پہ مر چکے ہیں نیکشن میں ہمارا جو کبال ہوتا ہے وہ بندوں کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں یہاں پہ ان کو ٹریننگ دے رہا تھا لیکن اسی سمیں میں نے یہاں پہ ایک مونسٹر کو بھی مار دیا اور جس کے بعد اس مونسٹر کو میں نے کھا لیا اور یہاں پہ کچھ نئے سکیل ان کو بھی یہاں پہ لن کر لیا ہے تب ہی ان کو یہاں پہ کچھ بندے آتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں یہاں پہ جو ریمارو ہوتا ہے وہ اپنی تلوار کو نکال لیتا ہے اور یہ ان سے فائٹنگ کرنے جا رہا ہوتا ہے تب ہی جو لیڈر ہوتے ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تم ان سے فائٹنگ مت کرو کیونکہ وہ ہماری ہی پارٹی کے ممبر ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سوی بندے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ گوبلنگز یہاں پہ کچھ لڑکیوں کو لے کے آیا ہوتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ آج کا سٹاف ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے تب یہاں پہ جو کبال ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو یہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ آخر کار تم کیا بکاس کرو میں ان کو نہیں چھوڑنے والا اب یہاں پہ لڑکیوں کے بیچ میں فائٹنگ ہونے والی ہوتی ہے اور گینگ کے بیچ میں بھی تب یہاں پہ دو لڑکیاں آ جاتی ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ تم لوگ میری بات سنو اور اپنا یہاں پہ جو ویپن ہے اس کو جہاں نیچے کر دو جس کے بندے ویپن کو نیچے کر دیتے ہیں یہاں پہ لڑکیاں بولتے ہیں کہ تم لوگ یہاں پہ جہاں ان کے لڑائی میں مت پڑو یہ دونوں یہاں پہ جہاں لڑکیاں یہاں پہ ان دونوں کو بولتے کی تم دونوں بھی فائٹنگ مت کرو تب یہاں پہ جو گوبلنگ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے یہاں پہ اسے سیٹل کرنا ہے یہ جہاں کچھ زیادہ ہی بول رہا ہے مجھے اس کو یہاں پہ جہاں سوکھ سکھانا ہے جس کے بعد لڑکیاں بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ فائٹنگ کرلو لیکن تم لوگ یہاں پہ ہتھیار کا استعمال نہیں کروگے اب ان کی فائٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ یہاں پہ جال پھیکتا ہے اور یہاں پہ جو گوبلنگ ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے تب ہی لیڈر اس کے پاس آتا ہے اور یہ بولتا ہے لگتا ہے کہ تمہارے پاس ایک جہاں چھپا ہوا جو ویپن ہے وہ ہے کوبال یہاں بولتا ہے کہ میں اسے ویپن نہیں کہوں گا یہ جہاں میری بوڑی کا ایک پارٹ ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے یہاں پہ جو سپائیڈر ہے اس کو جہاں یہاں پہ کھا لیا ہے جس کے بعد ہی میں یہ سکل کو لن کر پایا جس کے بعد یہ سوئی بندوں کو بولتا ہے کہ اب میں اوفیشلی یہاں پہ جہاں اس ویلیج کا جو لیڈر ہے وہ بن چکا ہوں اگر کسی کو کوئی دکت ہے تو وہ یہاں پہ آ سکتا ہے تو یہاں بندے بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی دکت نہیں ہے نیکشن میں یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے یہاں پہ لڑکیوں کے پاس اور یہ بولتا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ ڈرو مت میں تم لوگ کو یہاں پہ کوئی بھی نقصہ نہیں پہنچاؤں گا یہاں پہ تم لوگ آرام سے رہو اور ایک دن میں تمہیں یہاں پہ جو ویلیج ہے وہاں پہ لے جاؤں گا تمہارے ویلیج یہاں پہ جو لال بالوائے لڑکی ہوتی ہے یہ بولتی کہ پھر اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ تمہیں مجھے اپنے بارے بتانا پڑے گا جس کے بعد کوبال کو یہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ جہاں پہ جو ہنٹنگ کروپ ہے اس کی جہاں میمبر ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ جو کوبلنگ سے انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اور سارے جو آدمی ہیں وہ جہاں مر گئے تھے لیکن یہاں پہ پانچ جو لڑکیاں ہیں وہی جہاں بچ گئی تھی کوبلنگ بولتا ہے کہ تم لوگ ٹینسل مت لو اور یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد نیکشن میں یہ جو ہوتا ہے ان سبی کے لیے جو کھانا ہے وہ لے کے آتا ہے اور یہاں پہ جو ریڈ بال لکھی ہوتی ہے یہ اس کو گڑ مورنگ وش کرتی ہے یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے یہ کہتا ہے لگتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ گئے ہیں اور یہاں پہ جہاں فولی ریکوار ہو گئے ہیں ان کو سمجھ آ گئے کہ جو چیز ہو گئی ہے اسے جہاں پہ بھول جانا ہی اچھا ہے یہی پہ کوبال ان سبھی کو کھانا دیتا ہے اور یہ سبھی کھانے کو یہاں پہ انجوئی کر رہے ہوتے ہیں یہی پہ جو کوبال ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ یہاں پہ جو کھانا ہے وہ جو میں نے ان کے ہی سمان سے بنایا ہے جو یہاں پہ جو گوبلنگ سے وہ جو لوٹ کے لائے تھے جینے کے لیے جو کھانا ہے وہ جو بہت جروری ہے اور یہاں پہ ایک اچھی بوڈی اگر اچھی بوڈی ہوگی تو یہاں پہ کوئی دیکھت نہیں ہوگی جو انسان ہے وہ جہاں گوبلنگ کی طرح یہاں پہ ایوول تو نہیں ہو سکتے لیکن وہ بہت سا جو چیزیں ہیں وہ جہاں بن سکتے ہیں جیسے یہاں پہ کچھ لڑکیاں جہاں پہ کچھ کک بن سکتی ہیں اور کچھ لڑکیاں یہاں پہ جو بلیک سمید کا کام ہے وہ بھی جہاں کر سکتی ہیں اور کچھ یہاں پہ جو ایکسپریمنٹ ہے وہ بھی جہاں کر سکتی ہیں اور کچھ یہاں پہ جو جنرل ہے وہ بھی جہاں بن سکتی ہیں بس مجھے ان کو یہاں پہ ٹریننگ دینی پڑے گی جس کے بعد نیکشین میں یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے وہ سوی بندوں کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پہ کچھ گوبلنگ تھک جاتے ہیں تب ہی یہاں پہ جو کوبلنگ ہوتا ہے یہ بولتا ہے کیا ہوا تم ادنی ہی تھک گئے تو یہاں پہ جو گوبلنگ ہوتا ہے وہ گھسا ہو جاتے ہیں اس کے اوپر تو یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ان دونوں کو یہاں پہ جہاں تھپڑ مانا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ اس گاؤں کے یہاں پہ جہاں کچھ رول ہے سمجھے تم لوگ اور آپ سے یہاں پہ ہم کچھ دن کے لیے جو ہنٹنگ ہے وہ جہاں کرنے نہیں جائیں گے یہاں پہ کچھ دن ہم یہاں پہ جو ٹریننگ ہے وہ ہی جہاں کریں گے پھر ہم نیچ ڈیک کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے جس کے کارن یہ لوگ اندر ہی پریشٹک کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پریشٹک کرنے کے بعد یہ لوگ جیس ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے اس کو آواز آتی ہے کہ یہاں پہ پانچ جو سٹاف ہے وہ جہاں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے اچھے ہیں اور ہم نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا ان کے ساتھ یہاں پہ ہم کچھ بندوں کو دیکھتے ہیں جو یہاں پہ لڑکیوں کے پاس بہت جاتے ہیں تب ہی جو کوبال ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ جھو تھا ان کو مارنا سرور کر دیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نہ کہ تمہیں یہاں پہ ان لڑکیوں کے اوپر انگلی بھی نہیں ڈالنی ہیں جس کے بعد یہ لڑکیوں کے پاس جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ مجھے معاف کنا ان کے لیے تب ہی یہاں پہ باقی بندے آ جاتے ہیں اور یہ بولتے ہے کیا ہوا جس کے بارے کبال ہوتا ہے کہ ان سبھی کو باہر لے جاؤ یہاں پہ سبھی جہاں اچھا اگزامپل بنیں گے جو بلیجر سے ان کے لیے جس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے ان سبھی کوئی کھٹا کرتے ہیں اور یہاں پہ جہاں باہر لے جاتے ہیں یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے ان کو الٹا جہاں لٹکا دیتا ہے اور یہاں پہ جو ہوتا ہے مارنا سرو کر دیتا ہے جس کے کوبال بولتا ہے کہ تم سبھی آپ سمجھ گئے ہوگے کہ جو بھی گاؤں کا جو رول ہے وہ توڑے گا تم کیا ہوگا تو یہاں پہ یہاں پہ یہ لوگ بولتا ہے کہ ہاں ہم سمجھ گئے یہاں پہ ہم نیکس ڈے کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ جو لڑائی ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جہاں ایک موشٹر کے ساتھ اب یہاں پہ جو موشٹر ہوتا ہے وہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ جہاں اپنے جال سے ان کو جہاں پکڑ لیتا ہے پھر اس کو جہاں پہ مار دیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے اور اس کو یہاں پہ کچھ نئی سکل وہ جہاں بل جاتی ہے اور جو یہاں پہ ایک طرح سے جو ڈیوائن سکل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جس کیا کوبال اس کا جہاں استعمال کرتا ہے وہ بھی جہاں پیڑ کے اوپر یہاں کوبال بولتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہاں پہ جو تلوار ہے اسے جہاں ایک بار مارنا ہے اور جس کے بعد وہ تھری ٹیم جہاں اٹیک کرے گی سامنے والے کے اوپر ہم میں سمجھ گیا کہ یہاں پہ ہورس کو مارنا اتنا جہاں مشکل کیوں ہو رہا تھا پھر یہاں پہ ہم دیکھتے کہ رات کو جو کوبال ہوتا ہے وہ یہاں پہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ جو ریڈ بالا لکی ہوتی ہے وہ جو ہوتی یہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ یہاں پہ بہت جاں دری ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی اس کے سائیڈ میں سو جاتی ہے تو یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ میں سمجھ گیا کل رات کو جو ہوا تھا یہاں پہ یہ بہت جا ڈرگی ہے اس سے جیس کے بعد ہم نیچڈے کے سین کو دیکھتے ہیں جہاں کوبننگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک طرف انسان لیٹی ہوئی ہے اور ایک طرف گوبننگ لیٹی ہوئی ہے یہ بولتا ہے کہ آخر کا جو ٹینہ ہے وہ کب آ گئی اور ساتھ یہ بیچارہ بولتا ہے کہ یہاں پہ ان دونوں نے میرا جو ہاتھ ہے اسے جہاں دبا دیا ہے اب مجھے یہاں پہ کافی درد ہو رہا ہے پھر نیچڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو گوبی ہوتی ہے وہ جو ہوتی یہاں پہ ایول ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ اب جو ہوتی یہاں پہ خوش ہوتی ہے یہاں پہ جو کوبال ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ گوبی یہاں پہ سبی کو جہاں جنگل ملے گئی تاکہ وہ جوری سمان یہاں پہ جہاں کٹا کر پائے اور یہاں پہ جو ہوپس ہے وہ جہاں اکیلہ یہاں پہ جہاں 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 جہ بعد یہ اور بھی زیادہ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ میں نے پہلی بار اس اٹیک کو یوز کیا لیکن لگتا ہے کہ میں یہاں پہ اس کو جائد ہی دیرے سیکھ رہا ہوں جس کے بعد گوبلنگ بولتا ہے کہ میں یہاں پہ نورسن فوریسٹ کے اندر بہت زیادہ اندر آ چکا ہوں تب ہی اس کو یہاں پہ جو ریڈ نشان دکھائی دیتے ہیں جو ایک خون کے ہوتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ گوبلنگ بولتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو میرے ماسٹر ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو فوریسٹ ہے اس کے اندر نہیں جانا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ریڈ بیئر ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہاں پہ جو گوبلنگ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پہ بوڈی کو اور یہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہورس کی بوڈی ہے تب یہاں پہ جو ریڈ بیئر ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور یہاں پہ جو گوبلنگ ہوتا ہے یہ بول رہا ہوتا ہے کہ ویسے تو میں یہاں پہ بھاگ جاتا ہے لیکن میں یہاں پہ بھی بھاگنے والا نہیں ہوں میں اس کو ماروں گا لیکن سوچنا یہ ہے کہ آخری گار میں اس کو ماروں گا کیسے پھر یہ اپنے من کے اندر بولتا ہے کہ مجھے اس کو مارنا ہے اور یہاں پہ جائے اس کو کھانا ہے جس کے بعد یہاں پہ جو کبال ہوتا ہے وہ جو تا سیدھا حملہ جو ہے کر دیتا ہے اس کے اوپار پھر نیکشن میں ہم دیکھتے ہیں نیکشن میں ٹینہ یہاں پہ کوبلو کا انجار کر رہی ہوتی ہے تب یہاں پہ گوبی آتی ہے اور یہ بولتی کیا ہوا تو یہاں پہ ٹینہ بولتی کہ جو کوبلو ہے وہ جو ابھی تک نہیں آیا تو ٹینہ بولتی کہ تم صحیح کہہ رہی ہو میں نے بھی اسے ابھی تک جو ہے دیکھا نہیں آس پاس لیکن تم چنتا مطلب تو میں یہاں پہ جاتی ہوں اور جو باقی بندے ہیں ان سے پوچھتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ گوبی جو ہوتی ہیں اندھر آتی ہے اور بندوں سے پوچھ رہی ہوتی ہے یہاں پہ جو بندے ہوتے ہیں یہ بولتے کہ ہمیں ماف کرنا لیکن ہم پورے دن ٹریننگ کر رہے تھے اس لئے ہم نے ان پہ دھیانی نہیں دیا تب یہ لڑکی سے پوچھتی ہے لڑکی بولتی ہے کہ مجھے بھی ماف کرنا لیکن میں نے اسے دیکھا نہیں لیکن یہاں پہ جو کوبلو ہے وہ بھوجہ سٹرونگ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اسے کچھ ہونے والا ہے نیکشین میں گوبی یہاں پہ آ جاتی ہے ٹریننگ کے پاس اور یہ بولتے کہ ماف کرنا کسی کچھ پتا نہیں ہے تو ٹریننگ بولتے کہ کوئی بات نہیں یہاں پہ ہم ریڈ بیئر کو دیکھتے ہیں جس کا ہاتھ کٹ چکا ہوتا ہے یہاں پہ کوبال بولتا ہے کہ کمال کا بندہ ہے یہ اس نے میرے میجک کو رکنے کے لیے اپنا جو ہاتھ ہے وہ جہے کٹوا دیا اب ریڈ بیئر بہت گصہ ہو جاتا ہے اور یہ کوبلو کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے یہاں کوبلو بولتا ہے کہ مجھے اسے جہے لڑنا پڑے گا کیونکہ اس نے میرا جو آرمر ہے وہ بھی جہے توڑ دیا ہے جس کیا کوبلو سیدھا جہے اس کے منڈی کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ ریڈ بیئر کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ریڈ بیئر اس کو جہے اٹھا کے پھیک دیتا ہے نیشن میں ریڈ بیئر یہاں پہ جہا ہوتا ہے فائر اٹیک کرتا ہے اور یہاں پورا جنگل جہا ہوتا ہے جلا رہا ہوتا ہے اور یہ جہاں پہ جہاں پہ جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ ہم اپنے کوبلو کو دیکھتے ہیں جہاں پہ پیڑ کے بھی چھپا ہوتا ہے اور یہ بول رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پرانے ورلڈ میں یہاں پہ ریڈ بیئر کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اسے کبھی دیکھا تھا لیکن مجھے اس کے حملوں کے لئے تیار ہونا پڑے گا اور لڑنے کے لئے دوبارہ یہاں پہ آ جاتا ہے اب جو بیئر ہوتا ہے وہ بہت جاں خسن میں آ جاتا ہے اور دوبارہ سے یہاں پہ جو آگ ہوتا ہے وہ پھیکنے والا ہوتا ہے لیکن اس بار جو کوبلو ہوتا ہے وہ یہاں پہ اپنا میجک استعمال کرتا ہے اور وہ آگ سے بچ جاتا ہے اور وہ آن کو چیرتے ہوئے یہاں پہ جہاں سیدھا موں میں جہاں تلاغ گھچا دیتا ہے جو بیئر ہوتا ہے اس کے جس کے بیئر یہاں پہ جہاں کوبولو کو بہت جار دور جا کے پھیک دیتا ہے اس کے بعد کوبولو یہاں پہ بہت جار دور جا کے گرتا ہے یہاں کوبولو بولتا ہے کوئی بات نہیں اب میں نے اس کے موں میں تلاغ گھچا دی ہے اب یہاں پہ وہ فار اٹیک کریں نہیں پائے گا اب کوبولو یہاں پہ اپنا جو ہتیار ہوتا ہے اس کو جہاں نکال لیتا ہے اب یہ دونوں یہاں فائٹنگ کرنے کے لیے دیار ہو جاتے ہیں یہاں پہ جو موشٹر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن کوبولو اس کے اٹیک کو جہاں پہ دوچ کر لیتا ہے اور سیدھا اس کے اوپر جہاں کوج جاتا ہے اور یہاں پہ جہاں حملہ کر دیتا ہے بیئر کے اوپر جس کے اب بیئر بہت جاں غصہ ہو جاتا ہے اب بیئر اور کوبلو دونوں اپنے سامنے ہوتے ہیں اور یہ دونوں بھیڑ جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کوبلو کا ایک جو ہاتھ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے جو یہاں پہ کٹ چکا ہے جس کے بعد ہم نیچ مونگ کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ کوبلو جی چکا ہے اس نے جو بیئر کو مار ڈالا ہے اب کوبلو یہاں پہ بیئر کے جو ہاتھ ہوتا ہے اس کو جو کھا لیتا ہے ہاتھ کھانے کے بعد یہاں پہ جہاں اس کو بہت سے جو سننٹھ ہوتی ہے وہ جو ہوتی مل جاتی ہے تب ہی کوبلو کے پاس یہاں پہ اپشن آتا ہے اور یہ بولتے ہی ہے کہ کیا تم یہاں پہ ایول ہونا چاہو گے تو یہاں کوبلو بولتا ہے کہ ہاں جس کے بعد کوبلو یہاں پہ جہاں ایول ہو جاتا ہے اور ایک درم سے کوبلو اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے اور یہاں پہ جو تلوار ہوتی ہے وہ جہاں اس کو بہت جہاں چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے پھر یہ اپنی بوڈی کو دیکھتا ہے اب یہ پوری طرح سے ایک اورک بن سکا ہے لیکن کوبلو کا ہاتھ ابھی تک نہیں آیا ہوتا جس کے بعد کوبلو دوبارہ گاؤں میں آ جاتا ہے یہاں پہ تینہ بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں تمہاری کتے چندہ کر رہی تھی یہاں پہ کوبلو بولتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا تینہ بولتا ہے کہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا تب یہاں پہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور یہ بولتا ہے گوبلو تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تم نے ریڈ بیئر کو یہاں پہ مار دیا ہے اور تمہیں یہاں پہ اب جو ہے ایول ہو چکے ہوئے تمہیں جو ہے ایک ہی مہنہ ہوا ہے لیکن تم اب بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے ہائر سٹیج تک پہنچ چکے ہوئے جو گوبلو ہوتا ہے یہ بولتا ہے کہ یہاں پہ جب میری میٹنگ ختم ہو گئی تمہیں یہاں پہ کچھ کپڑے ہیں ان کو جو ہے لینے کے لیے آگے جا رہا تھا لیکن یہاں پہ پتا نہیں کہ جو ٹینہ ہے اور جو یہاں پہ لال بالا لڑکی ہے وہ جو میرا پیچھا کیوں کر رہی ہیں چلو کوئی بات نہیں مجھے یہاں پہ کچھ کپڑے لینے ہیں جیسی یہ کپڑے لینے کے لیے آدر جاتا ہے یہاں پہ دیکھتا ہے کہ لڑکیاں ڈڑ جاتی ہیں گوبلو بولتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ ڈڑ جائیں گے لیکن ان کو بعدیں بعد چل گیا کہ میں ہی جو ہوں گوبلو ہوں اور یہ لوگ یہاں پہ شانت ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ٹینہ ہے وہ جو بار بار میری جو پیار ہیں ان کے جو یہاں پہ پینچ کر رہی ہے لیکن مجھے یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا جس کے بعد یہ یہاں پہ ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے اور یہاں پہ لڑکی بولتی کہ مجھے معاف کرنا لیکن میں یہاں پہ تمہاری ہیلپ نہیں کر پا کیونکہ تم نے اس ویپن کا بہت زیادہ استعمال کی ہے اب یہاں پہ یہ دو بار ری پیار نہیں ہو سکتا جس کے بعد یہ بولتی ہے لیکن میرے پاس ایک یہاں پہ کٹانا ہے جس کو میں نے فیچرز جو سٹون ہے اسے بنایا ہے پھر گوبلو بولتا کہ پتہ نہیں کس ریزنگ کارن یہاں پہ جو ٹینہ ہے اور جو یہاں پہ لال بار لڑکی ہے وہ دونوں ہی میرے جو پیار ہیں ان کو پینچ کر رہی ہے یہاں پہ دو لڑکیاں بولتے کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا لیکن اگر ہمیں یہاں پہ کچھ ہیلپ مل جائے تو ہم لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو گوبچی ہوتا ہے یہ بولتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں پہ کچھ جو گوبرنگ لڑکیاں ہیں وہ جہے دے دیتا ہوں جس کے بعد یہ دونوں خوش ہو جاتی ہیں یہاں پہ گوبلو بولتا ہے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پہ جہے ہمارے ساتھ کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے یہی پہ ہم دیکھتے کہ جو جوتی ہوتی ہے وہ جو ہوتی یہاں پہ گوبلو کے سر پہ مار رہی ہوتی ہے اور جس کے بعد یہاں پہ ٹینہ اس کو سپورٹ دے رہی ہوتی ہے نیکشن میں ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ایک لڑکی دوائی بنا رہی ہوتی ہے تب یہاں پہ گوبلو بولتا ہے کہ ویسے یہ دوائی تو نہیں لگ رہی تو یہاں پہ لڑکی بولتا ہے کہ تم نے صحیح پہچانا تم کافی سماٹ ہو اصل میں یہ یہاں پہ جہے ایک جیر ہے تو گوبلو بولتا ہے کہ تم اس کا استعمال کہاں پہ کرتی ہو تو یہاں پہ لڑکی بولتا ہے کہ میں اپنی رکشہ کرنے کے لئے اس کا استعمال کرتی ہوں لیکن یہاں پہ جیرے مجھے پتا چلا کہ تمہارے اسے گوبلنگ بھی ہیں اس لئے میں یہاں پہ اب ان کا استعمال نہیں کرتی ہوں ویسے مجھے یہاں پہ جو تمہاری پاور ہے وہ جیرے دیکھنی ہے جس کے بعد یہاں پہ گوبلو جو ہوتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ٹینہ جو ہوتی ہے بہت زیادہ گستہ ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں جوتی بھی پھر نیکشین میں یہاں پہ جو گوبلو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے سب ہی لڑکیوں کے ساتھ یہاں پہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کو جیرے سپینڈ کرتا ہے یہاں پہ سب ہی لڑکیاں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں لیکن گوبلو یہاں پہ جیرے بوجہ تھک چکا ہوتا ہے پھر ہم نیکشین کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ گوبلو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ جو بندے ہیں ان کے ساتھ پریشٹک نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ لوگ میرا جو یہاں پہ وار ہے وہ سہہ نہیں پاتے میں نے یہاں پہ بندوں کو جہ بہت ہی آرام سے مارا تھا لیکن وہ لوگ یہاں پہ جہ بہت جدہ گھائل ہو گئے اور یہاں پہ جو ریک کا سوٹ ہے وہ بھی جہ ٹوٹنے والا تھا اس لئے میں نے یہاں پہ جو پریشٹک ہے اس کو جہ روک دیا جس کے بعد ہم پھر سے نیکش ڈے کے سین کو دیکھتے ہیں یہاں پہ گوبلو بور رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑے سمیہ کے بعد یہاں پہ جہ آرام کرنے کا موقع مل گیا میں نے یہاں پہ جو آفٹرنون کی ٹریننگ ہے اس کو کر لیا اور یہاں پہ جو لنج ہے وہ جہ کر رہا ہوں تب ہی یہاں پہ ایک لڑکی آ جاتی ہے اور یہ بولتی کہ یہاں پہ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی لڑکی کو لے کے آئی ہوتی ہے تو یہاں پہ گوبلو جہ ہوتا جھلی سے اس کو ہیل کر دیتا ہے اب جو لڑکی ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے گوبلو بولتا کہ آخر کار تم اٹھ گئی تو یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے بولتے کہ آخر کار آپ لوگ جو ہیں کون ہیں جس کے بعد گوبلو بولتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو برے آرام سے سمجھایا ہے اور یہاں پہ جو لڑکی ہے وہ بھی جہ میری بات کو سمجھ گئی جس کے بعد یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ گوبلو اور باقی بندوں کو تھینکیو بولتی ہے اس کی جو جان ہے اس کو جہ بچانے کے لیے جس کے بعد یہاں پہ لڑکی بولتی کہ میرا نم ریٹا ہے اور یہاں پہ میرے اوپر جو انسان ہے انہوں نے جہ حملہ کر دیا تھا تو یہاں پہ گوبلو کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ انسانوں نے کیوں حملہ کیا ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو اس کے پاس جیم ہے وہ جہ بہت زیادہ یہاں پہ جہ کیمتی ہے اس کے جو کیمت ہے وہ جہ ون بلین گولڈ کوئن ہے جس کے بعد یہاں پہ لڑکی بولتی کہ میں آپ سے ایک ریویشٹ کرنا چاہتی ہوں پلیس آپ ہمیں جہ ان ایونجر سے یہاں پہ جہ بچا لیجئے کیونکہ میں یہاں پہ بہت لمبے سمجھ دک نہیں جینے والی جس کے بعد یہاں پہ گوبلو بولتا ہے کہ یہاں پہ جس بندے نے ان کو بنایا ہے اس کا نام فیلٹڈ ہے اور فیلٹڈ نے یہاں پہ جو اپنا خجانہ ہے ان کو چھپانے کے لیے یہاں پہ جہ ان کو بنایا تھا اور یہاں پہ جو اپنے جیمز ہیں ان کو بھی جہاں پہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بات دیا تھا تاکہ یہاں پہ وہ جہ اپنے خجانے کو سیکر کر سکے لیکن یہاں پہ جو ان کی لائف ہے وہ بھویا شوٹ ہو گئی ہے اور ساتھی جو انسان ہے وہ بھی ان کے اوپر حملہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کے جیم کو پا لے اور یہاں پہ ان کا خجانہ ہے ان کو بھی لے لے کیونکہ ان کے خجانے میں بہت ساری قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کے بعد یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ بول دی کہ میرے ماسٹر یہاں پہ جو انسان ہے ان سے بہت جارے نفرت کرتے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ جو خجانہ ہے ان کو لے لیجئے مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ میرے ماسٹر بہت جارے خوش ہوں گے آپ لوگوں کو یہاں پہ جو خجانہ ہے اس کو جہے دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ کو انسانوں سے نپٹنا پڑے گا تو یہاں پہ گوبولو بولتے ہیں کہ سوئی بندوں کو یہاں بلا لو تو یہاں سوئی بندے آ جاتے ہیں جس کے بعد یہاں پہ گوبولو بولتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ خجانے کی تلاس میں جانے والے ہیں تب ہی گوبولو یہاں پہ جو کرافٹمنٹ ہوتی ہے اس کو بولتا ہے کہ تم نے یہاں پہ مجھے کچھ کہا تھا کہ تم نے کچھ بنایا ہے جس کے بعد یہاں پہ کرافٹمنٹ بولتا ہے کہ آپ جو سٹون والا چاکو ہے اس کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ وہ جو تیار ہے جس کے بعد یہ چاکو کو دیتی ہے اور یہاں پہ گوبولو بولتا ہے کہ مجھے یہاں پہ خالی حد لڑنا اچھا لگتا ہے لیکن میں یہاں پہ چاکو کے ساتھ ٹھیک سے لڑ لوگا لیکن یہاں پہ جوتی جوتی ہے پرشاند دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ گوبولو بولتا ہے کہ تم لوگ چینطہ مطلب پہلے جا کے میں انسانوں کو مارنا شروع نہیں کروں گا میں یہاں پہ جا کے ان سے جہاں پہلے باتچیت کروں گا اگر وہ لوگ یہاں پہ باتچیت میں مان گئے تو میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کروں گا لیکن اگر وہ لوگ نہیں مانے تو مجھے اپنا جو فورس ہے اس کا جو استعمال ہے وہ جہاں کرنا پڑے گا نیکشن میں گوبولو پہت جاتا ہے جہاں پہ کھا جانا ہوتا وہاں پہ اور یہاں پہ گوبولو بولتا ہے کہ như پہلے میں نے یہاں پہ جو بندے ہیں انکو جہاں کہای کہ وہ لوگ یہاں پہ جہاں چھپ جائے تاکہ یہاں پہ جو رہا ہیں وہ سمجھے کف میں کہہ رہا ہوں اور وہ لوگ جہاں پہ باہر آجائیںducس اب جو بھولو یہاں پہ جا رہا ہوتا ہے张ب یہاں پہ انسان آ جاتے ہیں اور یہ بولتے کہ بیاں یہ ایک ارکر یہ کیا ہے یہاں پہ ایک اور کیا کر رہا ہے جس کے بعد یہاں پہ انسان جو ہوتے ہیں گوبلو کے اوپر جو ہم لگ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن گوبلو یہاں پہ جو پکڑ لیتا ہے ان کے ہم لوگوں اور گوبلو یہاں پہ انسانوں کو بولتا ہے کہ تم لوگ بے کوف ہو تم لوگ یہاں پہ کسی کے گھر میں گھوز گئے ہو اور یہاں پہ جو بندے ہیں ان کو بھی جو مارنے کوش کر رہے ہو اور ساتھی یہاں پہ جو ان کا رکھا جانا ہے ان کو بھی جہاں لوٹنے کوش کر رہے ہو تم لوگوں نے یہاں پہ بہت بڑا جو کرائیم ہے وہ جہاں کر رکھا ہے اس لیے مجھے یہاں پہ جہاں تمہیں سوق سکھانا پڑے گا تب یہاں پہ یہ بندے بولتے ہیں کہ تم تو یہاں پہ جو انسانوں کی بھاسا ہے وہ بول لیتے ہو تو یہاں پہ یہ بولتا ہے کہ ہاں کیونکہ میں کافی لکھی ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان ہوتے ہیں وہ جہاں پہ یہاں پہ حملہ کر دیتے ہیں گوبلو کے اوپر گوبل اور یہاں جو بولتا ہے کہ یہ لوگ باتشیت نہیں کرنے والے کیونکہ یہاں پہ ان انسانوں کے پاس بہت زیادہ جو ہائی لیول کا ماجیک ہے وہ جہاں موجود ہے اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ باتشیت ہیں وہ کرنے کی مون میں نہیں ہے میں تو یہاں پہ ان سے باتشیت کرنے ہی آیا تھا بس لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے میری جی سریندھ ہے اس کا استعمال ہے وہ جہاں کرنا پڑے گا جس کے بعد یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ گوبلو کے اوپر حملہ کردیتے ہیں اب یہاں پہ گو گوبلو بہت زیادہ ہی غصہ ہو جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جس کے بعد ہم دیکھتے کہ باقی بندے بھی باہر آ جاتے ہیں اور یہ لوگ ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ گوبلو بولتا ہے کہ میں تو تم سے باتشیت کرنے آیا تھا لیکن تم لوگ یہاں پہ باتشیت کرنے کے مونڈ میں نہیں ہو اور یہ جو تھا ان سب کو مار دیتا ہے اور یہاں پہ جو تھا اس کو جو پاور ہوتا ہے وہ بھی مل جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوبلو ان کا جو میج رنگ ہوتی ہے اس کو بھی رکھ لیتا ہے اور یہ بولتا کہ یہ رنگ یہاں پہ جو high level کا magic ہے وہ جہے کر سکتی ہے اب یہاں پہ گوبلو جو یہاں بیگ ہوتا ہے اس کو جہے کھانا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پہ اس کو جہاں پاور مل جاتی ہے پھر گوبلو یہاں پہ ایک بیگ کو بھی لے آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہ لوگ فانیلی پہنچ جاتے کھجانوائے روم کے اندر اور یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے اپنے ماسٹر کے اوپر اور یہ بولتے کہ آپ سبھی کا شکریہ یہاں پہ جو میرے ماسٹر ہیں وہ بھی جہاں بہت زیادہ خوش ہوں گے آپ لوگ دیکھی سکتے ہو کہ میرے ماسٹر یہاں پہ فیچر سٹون بنانے میں بہت زیادہ سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ ہر طرف جو فیچر سٹون ہیں وہ جہے موجود ہیں جس کے بعد یہاں پہ لڑکی جو ہوتی ہے چلی جاتی ہے گوبلو کے ہاتھ پہ اور یہ بولتے کہ میں دعا کرتی ہوں کہ تم اچھے سے جنگی جی ہو اور جس کے بعد یہ ایک گائب ہو جاتی ہے اور یہاں پہ گوبلو کش کا سٹون مل جاتا ہے اور گوبلو کھا لیتا ہے اور یہاں پہ اس کو اس کی پاور بھی مل جاتی ہے اب یہاں پہ گوبلو سارے سمان کو کلیک کر لیتا ہے ایٹم بوکس کے اندر اور جس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو لڑکی کا ماسٹر ہوتا ہے وہ جو ہوتا یہاں پہ جل جاتا ہے اور یہاں پہ گائب ہو جاتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے گلب کو چھوڑ کے جلاجاتا ہے تو یہاں پہ گوبلو گلب کو دیکھتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے اپنے ٹوٹوئے ہاتھ میں اس کو جو پہن لیتا ہے یہاں پہ گلب اس کے جو ہاتھ ہوتا ہے اس پہ جوہے کبجہ کر لیتا ہے اس کے بعد یہاں پہ گوبلو بولتا ہے کیسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو میرا خود کا ہی ہاتھ ہے اور نیکشین میں ہم دیکھتے کہ یہاں پہ جو پورا یہ دنجن ہوتا ہے یہ جو تکا ٹوٹ جاتا ہے اور یہ پری맛 یہاں پر آجاتے ہیں اور یہاں پہ سلیبیٹ جہاں کر رہے ہوتے ہیں اب گوبلو یہاں پہ سوی بندوں کو جو ہتھیار ہوتا ہے وہ جو تکا دے دیتا ہے یہاں پہ جو باندے ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ خوش جہاں ہو جاتے ہیں یہاں پہ گوبلو اپنے لئے بھی ایک ہتھیار رکھ لیتا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ یہ جو ہتھیار ہے یہ جو بہت زیادہànہ ہتھیار ہے اور ایسے ہی یہاں پہ بہت سارے ہتھیار ہوتے ہیں اگر ان میں سے آپ کو ایک بھی مل جائے تو آپ یہاں پہ دنیا پہ کبزک کر سکتے ہیں یہاں پہ گوبولو بولتا ہے کہ میں بہت خوش ہو کہ یہاں پہ جو بندے ہیں ان کا جو level ہے وہ بڑھ رہا ہے جس کے بعد یہاں پہ لڑکیاں جو ہوتی ہے خان بنا کر لے کر آتی ہیں اور ہم دیکھتے کہ یہاں پہ صبح ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ گوبولو بولتا ہے کہ میں ملاک وہ سارے منسٹر ابھی تک نہیں دیکھیں اور یہ ہوگا ہوتا ہے نی کو مکڑی کو دیکھتا ہے وہ گولڈن کلرکی مکڑی کو اور یہ اس کو مارتا ہے اور یہاں پہ کھا جاتا ہے اب یہاں پہ گولڈن کلرکہ یہاں پہ جاد causing کے بعد کہا ہف滿 دین دکھتا ہے اب یہاں پہ گولڈوں اس کو مارúblicی کھا جاتا ہے گوبولو کو یہاں پہ سکل مل جاتی ہے جس کے بعد گوبولو یہاں بول رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ جہاں چل رہا تھا تب ہی مجھے یہاں پہ ایک پیڑ دکھائیں یہاں پہ بڑھ رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ یہاں پہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے پیڑ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے یہاں پہ گوبولو بولتا ہے کہ یہاں پہ جو یہ لڑکیاں ہیں ان کو جہاں ڈیسیریہ کہتے ہیں اور یہاں پہ جو میل ہوتے ہیں ان کو جہاں ڈریک کارک کرتی ہے مجھے اپنا جو چکار ہے وہ بنا سکے نے ہاں پر لڑکی آتی ہے اور یہاں پر لڑکی بولتے ہیں کیا ہوا مجھ سے بات نہیں کرنی کیا تو یہاں پہ گوبولو بولتا ہے کہ مجھے اپنی جو فیلنگ ہے اس کو جہاں کنٹرول کرنا پڑے گا ورنہ یہاں پہ میں جہاں مارا جاؤں گا لیکن لڑکی بہت زیادہ پاس آ جاتی ہے تو یہاں پہ گوبولو بولتا ہے کہ مجھے اپنی جو پاور ہے اس کا جہاں استعمال کرنا پڑے گا جس کا میں نے آج تک جہاں استعمال نہیں کیا ہے اب گوبولو یہاں پہ اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے پارو پاور نیچے سے نکلتی ہے اب سوچ لیجے کہ آپ اس نے کونسی پاور کا استعمال کیا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے کہ گوبلو اپنی پاور کا استعمال کر کے بیٹا ہوتا ہے اور یہاں پہ لڑکی بول رہی ہوتے کہ تم دوبارہ جرور آنا نیکشن میں یہاں پہ گوبلو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ ایک جھرنا دیکھا اور میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ واش کرنے کا سوچا کیونکہ یہاں پہ میرے اندر سے کافی جیدہ میٹھی جی خسبو آ رہی تھی لیکن تب ہی یہاں پہ جی موشٹر آ جاتے ہیں اب گوبلو ان کے ساتھ فائٹنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ یہاں پہ سبھی موشٹر کو مار رہا ہوتا ہے اور جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ گوبلو بول رہا ہوتا ہے کہ گوپی کے پاس دو سٹوڈنٹ آئے لیکن یہاں پہ جو گوپی ہے انہیں دیکھ کے بہت زیادہ ہی عجیب سمائل کر رہی ہے پتہ نہیں کیوں نیکشن میں گوبلو یہاں پہ جو کٹانا ہوتا ہے اس کو ٹرائے کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ جو ہوتے کافی نیراج ہوتی ہے تو گوبلو بولتا ہے کہ آخر کار ہوا کیا اس کو نیکشن میں جو ٹینہ ہوتی ہے وہ بھی جہ اس سے بات نہیں کر رہی ہوتی ہے اب ہمارا گوبلو بے چیرہ پرشان ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ آخر کار میں نے کیا کہہ مجھ سمجھ نہیں آرہا اور یہاں پہ کوئی لڑکی اس سے جہ بات ہی نہیں کر رہی ہوتی ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے یہاں پہ جو سائنٹیش لڑکی ہوتی ہے اس کے پاس اور لڑکی بولتی کہ مجھے لگا کہ تم یہاں پہ سبھی چجھوں کو جو انوٹش کر لیتے ہو لیکن لگتا ہے کہ تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا تو یہاں پہ گوبلو بولتا ہے کہ تم کیا بولنا چاہتی ہو مجھے بتاؤ تو یہاں پہ لڑکی بولتی کہ سبھی لڑکیاں تو ان سے جلس ہو رہی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ تمہاری باہر کوئی ڈیٹ چل رہی ہے تو گوبلو بولتا ہے کہ ڈیٹ او بھی میری جس کے بعد یہاں پہ لڑکی بولتی کیونکہ تمہارا جو گلے ہے اس پہ بہت سارے کس کے نسان ہیں تو گوبلو یہاں سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کا کام ہے جس کے بعد یہاں پہ لڑکی آتی ہے اور یہ بھی جہاں اس کو کس کر دیتی ہے تب یہاں پہ ٹینہ آتی ہے اور گصہ ہو جاتی ہے جس کے بعد یہاں پہ ٹینہ بولتی کہ مجھے بھی جہاں پہ تمہیں کس کرنا ہے اور ہم دیکھیں کہ سب لڑکیاں یہاں پہ جہاں آ جاتی ہیں کبھلوں کو جہاں کس کرنے کے لیے اور یہاں پہ جو اپی شوڑ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ملتا ہوں آپ کو اگلے اپی شوڑ کے اندر جب تک لیے بائے بائے